بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیلکم بیٹو مائی یوٹیوب چینل ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ کے سامنے گوڈ مارننگ لے کر صبح صبح کا وقت ہے تو آپ کے سب کے لیے گوڈ مارننگ اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں چائے میں نے دودھ گرم کر لیا ہے اور باقی کا جو میرا کام ہوتا ہے جو کہ آپ نے اور بھی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میں جو جو صبح کا کام کرتی ہوں اس سے بھی میں فارق ہو گئی ہوں اور ابھی بچے نہیں اٹھے تو میں بنا رہی ہوں چائے اور یہ دیکھیں میں نے جیسے ہی بچوں کا نام لیا اور بچے اٹھ گئے تو مطلب ابھی جینو اٹھیں ہیں ایمی ابھی نہیں اٹھیں ہیں میں ان کو ابھی دوبارہ سلا کر آئی تھی چائے بنانے سے پہلے کیونکہ وہ اٹھ جاتی ہیں تو پھر میرا کام بغیرہ رہی جاتا ہے تو یہاں پر میں ساتھی ساتھ میں بنا رہی ہوں دال تو دال میں بنا کر صبح رکھ دی رہی ہوں کیونکہ اگر جگہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا بنانا ہے تو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے ہمیں کام کرنے میں آگے کیونکہ ایک مین کھانا ہی ہوتا ہے جو ہم سوچتے رہتے ہیں کیا بنائے کیا بنائے اور میں نے رات میں ہی ڈیسائٹ کر کے رکھ دیا تھا کہ مجھے آج دال چاول بنانا ہے اور ویسے میں آلو بھی بناتی ہوں لیکن ہزبین کو آج کل میرے ہاتھ تک کی دال بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے کیونکہ میں آج کل تڑکے والی دال بنا رہی ہوں چائے میری بن گئی ابھی سب ہی سو رہے ہیں بس میں یہ چائے بھی ہوں گی اکیلی اور دال بننے رکھ دیتی ہوں جب تک یہ لوگ اٹھیں گے جب تک یہ دال بھی بن جائے گی اور پھر بس جب کھانے کھانے بیٹھتے ہیں اس کے دس منٹ پہلے ہی میں چاور بناتی ہوں اور تب ہی میں روچو ڈالتی ہوں تو بس یہاں ہماری دال بن جائے گی اب چلتے ہیں چائے پینے اوکے تو یہاں پر دیکھئے میں نکال رہی ہوں ہزبینڈ جی کے لیے کھانا تو دال چاول روٹی میں نے سب ہی بنا لیا ہے تو ان کی پلیٹ سرب ہو رہی ہے تو دال میں نے نکال لیا ہے چاول بھی نکال لیا ہے چاول بلکل گرم گرم ابھی ہی میں نے ککر کھولا ہے اور یہاں پر میں نے مکس اچار تو آلو کی جگہ میں مکس اچار ہی سرب کر رہی ہوں آج کل کیونکہ انہیں اچار بھی بہت پسند ہے اور یہاں پر جینو بھی اپنا ہوم برک لے کر آ گئی کیونکہ میں ان کا ہوم برک کرا رہی تھی پیسے وہ خود ہی کر لیتی ہیں تھوڑے سامس وغیرہ کی پرابلم ہوتی ہے اور کوئی چیز کی پرابلم ہوتی ہے تو وہ آتی ہے میرے پاس ادروائز وہ خود کر لیتی ہیں اب وہ تھوڑی سمجھدار ہوتی جا رہی ہیں اور یہاں پر میرے ہزبینڈ کی تھالی ریڈی ہو گئی ہے کھانا کھانے کے لیے تو ابھی میں تھوڑی دیر سے کھاؤں گی انہیں میں کھانا سرف کر دیتی ہوں اور یہ ویڈیو میں نے بنائی ہوئی تھی کچھ دن پہلے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر پائی ہم شادی میں گئے تھے گوالیر تو پھر سے سادیوں کا ٹائم اس ٹائم بہت چل رہا ہے تو شادی میں گئے تھے تو میں نے سوچا آج کی بلوگ میں میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں کیونکہ کافی اچھی شادی تھی اور میں نے بہت زیادہ انجوائی کیا بچوں نے بھی کافی انجوائی کیا تو ابھی تو ہم جا رہے ہیں گوالیر تو یہاں پر جی ہم آ گئے ہیں شادی میں اور دیکھیں یہاں پر بچوں کی کتنی زیادہ شرارتیں چل رہی ہیں مطلب گارڈن کافی اچھا تھا بڑا تھا اسپیس میں اس لیے بچے بہت زیادہ انجوائی کر رہے تھے اور ہم بھی بہت فری تھے مطلب جہاں انہوں کو بچوں کو پکڑنا ہوتا ہے نا بار بار بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا تو بچے نظروں کے سامنے بھی تھے اور ہم بھی فل انجوائی کر رہے تھے تو یہاں میں انجوائی کی آپ لوگوں کو ڈریس دکھا رہی ہیں ماشاءاللہ انجوائی بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور یہاں پر میں اسٹیج کے پاس بڑھٹی تھی کیونکہ ابھی برات نہیں آئی تھی برات آئی گی تو تھوڑی بھیڑ ہو جائے گی ابھی بھیڑ نہیں ہے تو یہاں رکھا ہے دہے جو کی ماں باب اپنی لڑکیوں کو خوشی سے دیتے ہیں اور جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ لڑکیوں کے لیے جو ان سے بند پڑتا ہے وہ سب کرتے ہیں اپنی لڑکی کے لیے اس کی خوشی کے لیے ماں باب اپنے ہر چیز پر بان کر دیتے ہیں ان کی لڑکی کسی اور کے گھر جارے تو اسی کسی چیز کی کمی نہ ہو کمی پیشی نہ ہو اور ویسے اس کا نصیب اور یہاں اورکیسٹر لگا تھا اور یہ جہاں بچے ڈانس کر رہے ہیں یہ لڑکی کے لیے چھوٹا سا الگ سے سٹیج بنایا گیا تھا پردوں کے بیچ میں تو ابھی تو آئی نہیں ہے دولان تو بچے ہی انجوائے کر رہے ہیں اور اورکیسٹر لگا تھا تو کافی گانے بارا گیرہ ہو رہے تھے تو ڈانس وغیرہ بھی بچے کر رہے تھے اور آپ دیکھئے کتنا بڑا گارڈن ہے اور اس کی ریکوریشن وغیرہ کافی اچھی تھی تو سبھی چیز دیکھنے میں بہت زیادہ لائٹنگ برائیڈ اور بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور یہاں پر دیکھیں آپ جہاں چاٹ کاؤنٹر ہوتے ہیں وہاں سارے چاٹیں وغیرہ تھیں تو وہاں پر بھی زیادہ بھیلڈ نہیں تھی اسی لیے میں نے یہاں پر چاٹ کھائی وانا میں اتنی بھیلڈ میں کبھی نہیں جاتی ہوں اور آپ دیکھیں سکتے ہیں کاؤنٹر تھوڑے کھالی ہے کیونکہ ابھی براد بھی نہیں آئی ہے اور زیادہ بہمان بھی نہیں ہے کیونکہ ہم جلدی پہنچ گئے تھے اور تو چاٹ میں کافی ساری چیزیں تھیں اور یہاں دیکھیں یہ ہے انجم کی فیملی جو چاچی ہیں انجم کی اور یہ ان کی کزن سسٹر ہیں اور یہ سارے میرے سبسکرائیور ہیں تو یہ بہت زیادہ پیارے ہیں انہوں نے میری بہت زیادہ تعریف کری تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور یہاں پر لڑکی کا انتظار ہو رہا ہے آنے کا تو یہ دیکھیں بہت زیادہ خوبصورت طریقے سے لڑکی کی انٹری ہوئی ہے اور یہاں پر چاروں طرف سیسی ٹی وی لگی ہوئی تھی مطلب ٹی وی لگی ہوئی تھی تو کافی اچھا لگ رہا تھا ہم کہیں پر بھی بیٹھ کر کہیں سے بھی کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ چیز مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے شادیوں میں اور یہ دیکھیں ہماری دلہن آ چکی ہے گرین جوڑے میں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی اور یہ ان کے بھائی ہیں کہ ڈیڈی ہیں مجھے نہیں پتا کیونکہ میں اتنا زیادہ بھی جانتی نہیں ہوں رشتہ داروں میں والیر کے زیادہ لوگوں کو تو ان سے ملنے آئے تھے اور یہ بہت زیادہ خاص مومنٹ ہوتا ہے لڑکی کے لیے اور یہاں دیکھیں جینو اپنے گاؤن کو دکھاتے ہوئی ہے اور ہزبینڈ جی نا میرے ساتھ ویڈیو نہیں بنا رہا تھا بہت میں اب بھی ان کے ساتھ ویڈیو بناوں گی تھوڑی سی بناوں بہت بناوں گی اور یہ مائی ہے جو کہ آپ لوگوں نے دیکھائی ہے میں نے اپنے ویڈیو میں آپ لوگوں کو ان سے ملوایا تھا اور دیکھیں آپ کیمرے میں بھی نہیں دیکھ رہا ہے میرے ہزبینڈ اور یہ پلیٹ کاؤنٹر بھی کافی اچھا تھا اس کی ریکوریشن وغیرہ آپ دیکھیں سکتے ہیں فلاپر پاٹ اور مور وغیرہ کافی ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی تو سیلیڈ بھی بہت تھا چار وغیرہ بھی تھا اور دیکھیں ماشاء اللہ سے درحان بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہیں گرین اور ریڈن کی جویلری اور دیکھیں میں نے اپنے ہزبینڈ کے ساتھ تھوڑی سی ویڈیو بنا ہی لی اور میں چار طرف کیمرہ فیری رہی تھی تو ہم آئیں آگئیں اور یہ پیچھے سے میری ایک پرینڈ ہے جو کی میری سبسکرائیور بھی ہیں تو بہت زیادہ پیاری ہیں اور یہ میری ساری ویڈیو دیکھتی ہیں تو بس اسی کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کا کرتی ہوں اینڈ اور پھر ملتی ہو اپنے نیکس بلوگ میں آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے رہے ہیں ابھی تک جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے انسٹا اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں اللہ حافظ